اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نگاہ محمد اور میں اس وقت موجود ہوں ملیر کے علاقے میں جہاں پہ ایک ارگنیزیشن جو ہے یوت یونیٹی وہ فلٹس کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے جو کام کر رہی ہے تو وہ کس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے ابھی صبح کے چھے بج رہے ہیں اور یہ لوگ پوری رات سے لگے ہیں اس ٹرک کو تیار کرنے میں اس میں سامان لوٹ کرنے میں اور یہ اس سے پہلے بھی یہ کئی جنگوں پہ جا چکے ہیں جس میں بلوچستان ہے اور سن کے بھی کچھ اور علاقے ہیں کر رہے ہیں اس بارے میں ان سے جانتے ہیں ان کے وقعات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی باتشیت کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے وقعات بھی بتائیے گا یہ سامان جو آپ نے آج لوٹ کیا ہے آپ کب سے کر رہے ہیں یہ کام رات سے اور کتنا سامان تقریباً 48 آرز ہو گئے ہیں تمام لڑکوں کو جو یہاں پر آپ کو ذمہ دار نظر آ رہے ہیں یوت یونیٹی کے وہ تمامی 48 آرز سے ابھی دک نہیں سوئے مطلب یہ سمجھنے کے کل پورا دن اور کل کی رات بھی ہم لوگ یہاں لگے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے مصروف عمل تھے کیونکہ راشن پیکنگ کا سلسلہ تھا اور دیگر چیزیں جو پیک کرنی تھی اور پرچیزنگ وغیرہ تھی جو ہم نے کل کری یہ ساری اچھا اس سامان میں کیا چیزیں ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ اسی بات ہے کچھ آپ راشن تو نہیں دے رہے ہوں گے وہاں پہ راشن کا تو کوئی اس سے ضرورت نہیں بلکل بلکل ایسے اصل میں ہم نے فوکس کیا ان چیزوں پر جو فورن یوز ٹو ہو جائے ان کے لیے جیسے کہ بسکٹ ہیں اس کے اندر بریڈ ہیں اور کیک ہیں اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ پاپے ہوتے ہیں کھانے کے لیے اس کے علاوہ ہم نے تازہ پکا ہوا کھانا بنوا ہے تقریباً بیس دے گئے ہمارے اس وقت موجود ہیں ابھی ہم یہاں سے آگے پکوان سے اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کس ایریے میں جا رہے ہیں سن کے اور اس سے پہلے کون کون سا ایریے کور کٹ چکے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے ایریے کور کی ہیں وہ بلوچستان کا او تھل کا ایریہ ہے اس کے علاوہ بیلا کا ایریہ ہے وہ ہم نے کور کیا تھا کافی وہاں کے گاؤں تھے جو ہم نے لحمد علیہ کور کیے تھے اور اس بار جو ہمارا ارادہ ہے آج جو ہم نکل لیں وہ ہم نکل لیں بدین کی سائیڈ بدین سے تقریباً ڈھائی گھنٹے کے آگے ڈرائیو ہے وہاں پر فاروق آباد ایریہ ہے وہ پورا کچھا ایریہ ہے اور وہاں کافی لوگ جو ہے متاثر ہوں گے تقریباً یہ سمجھنے کے چار چار پانچ پچ فٹ ابھی تک پانی وہاں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم تو صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے اور پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے آپ گراون پر اتر ہیں اچھا کچھ جنگوں پر ایسی اطلاعات میں ہیں تو تو اس situیشن کو بعض desire کو بتو کو بتا하고رجerem interventions گے کہ پانچ پکا ہوں گے اور اور چیزیں چیزیں پڑائیں۔ البکہ تو ہمارے پر بہت سارے اینوں سے ہمارے پر پکائیں گے خوانوں پر کھا سحصے ہیں کچھ جنگاوں پر ایسی اطلاعات بھی ہری ہیں، چاہے وہ کراچی کی مارکٹ ہو یا ادھر انٹریڈرسنس کی مارکٹ ہو، جو سامان ان کی نیٹ کا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوگی ہے، آپ نے کچھ ایسا ابزروف کیا؟ اصل میں وہ مہنگا تو ہوا ہے، یقیناً کہ ایک چیز کی جب آپ کو پتا ہے کہ یقیناً وہ سامان تو مہنگا ہوا ہے، کیونکہ جب ایک چیز کی ڈیماند بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹک جو ہے وہ چیز جو ہے اس کے ریٹس ہائی ہو جاتے ہیں کہ پورا کراچی اس وقت نکل چکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ سے لوگ نکل رہے ہیں اور وہ امداد کے لیے پہنچ رہے ہیں اور کراچی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جب بھی سلزلہ آئے سلاب آئے یا اس سے پہلے کوئی کرونا کی بابا یا دوسری کوئی بھی ایسی آفت آتی ہے تو کراچی الحمدللہ لبیک کہتے ہو آگے بڑھتا ہے اچھا ابھی آپ کے پاس سمان کتنا ہے اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے اسی میں ہے یا کچھ اور بھی ہے تقریباً سمان جو ہے ایک یہ ٹرک ہے ایک آگے کوسٹر کھڑی بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک سزوگی ہے مطلب یہ سمجھنے کے تین سو گھروں میں الحمدللہ آرام سے ہم ان سمان کو پہنچا سکیں گے تین سو فیملیز تین سو خاندان جو سمان ہمارے پاس موجود ہے اس سے سروائف کر سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ کن لوگوں نے آپ کو اس کی ڈونیشن دی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتانا نہیں چاہتے کہ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کے یوٹھ یونیٹی کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن بیک ہنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کراچی والے ہیں جو نگل گئے ہیں اور ہم نے بس بہت شورٹ نوٹیس پریئیٹ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 48 آرز ہم لوگ نہیں سویں کیونکہ ہم کام میں لگے ہوئے تھے تو یہ 48 آرز میں ہی ہم نے پورا پلان تیار کیا اور آپ کے سامنے عالم دلہ لوگوں کے لئے کیا مسئل ہوگا کوئی سامان کی ضرورت ہے یا نہیں کیا بلکل سامان کی ضرورت ہے اور پورا کراچی بھی نکلا ہوا ہے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے تو وہاں تک میں لوگوں سے یہی رویسٹ کرنوں گا کہ پکے ہوئے کھانے کی کوشش کریں اور ایسی چیزوں کی کوشش کریں جو ان کو پکانی نہ پڑیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو کھا سکیں تو جی ناظرین یہ تھے حفظ بکاس صاحب جو کہ بتا رہے تھے یوت یونیٹی کب سے کام کر رہی ہے اور یہ جو ٹرک اور اس کے ساتھ انہوں نے کوسٹر اور ایک سوزوکی جو رکھی بھی ہے وہ کس کام کے لیے اور کتنا سامان انہوں نے لوٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کہ ہمیں کراچی والوں کو نہیں بھولنا چاہیے چاہے وہ یوت یونیٹی ہو یا کوئی دوسرا کوئی بھی فلائی ادارہ ہو اس کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں ان جگہوں کے جہاں پہ یہ فلڈ آیا ہے یا دوسری چیزیں ہوئی ہیں گاؤں کے گاؤں اوڑھجڑ چکے ہیں آپ اس چیز پر نہیں رہ سکتے گورنمنٹ کو کرٹسائز کر کے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ قدرتی آفات جو ہیں ان کو اگر مینجمنٹ اچھی ہو تو کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس ٹائم پہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کو تو یاد رکھیں کہ آپ سپورٹ ضرور کریں انہیں اور با خبر رہیں